محترم نظرین اسلام علیکم تو دوسرے مرلے والے تیار ہو جائیں 10500 روپے کی نئی جون پیمنٹ آپ کو ملنے چاہ رہی ہے اور تیسرے مرلے والوں کو پیمنٹ کب سے سٹارٹ ہوگی 81-71 سے جن لوگوں کو میسج محصول نہیں ہوئے تو کیا ان لوگوں کو بھی پیمنٹ لینے کیلئے چاہنا چاہیے 81-71 کے نئے پورٹل کو بھی اپڈیٹ کیا جا چکا ہے کیا بچوں کے پیسے اور خود کی پیمنٹ وہاں پر شو ہو رہی ہے یا نہیں نئے سروے جانچ پرطال والے افراد کیا کل پیمنٹ لینے کیلئے چاہ سکتے ہیں یا نہیں اور جن دوستوں کو نہیں پتا ہے کہ 10500 روپے کی قسط ان کے ظلے میں شروع ہو گئی یا نہیں تو تمام اسلاح کی لسٹ بھی آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں جن پیارے دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ان سے گزارش کر رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل سکل سچ کو سبکرائب کر لیں تک کہ پیسوں کے حوالے سے تمام حکومتی پراموں کی نئی آنے والی امداد کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو اسی چینل پر بروقت ملتی رہیں اس وقت کی بہت بڑی اور اہم خبر یہ ہے تو پیل آخر 10500 روپے کی قسط کا دوسرا مرلہ شروع ہونے جا رہا ہے دوسرے مرلے والوں کو پیمنٹ ملنے چاہ رہی ہے اس کی اے ٹو زٹ تفصیلات آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے بڑا اور اہم سوال یہ بھی ہے جتنے بھی لوگ جن کو پہلے سے پھر بیلنس شو ہو رہا تھا پورٹل پر اور اس کے بعد پھر پورٹل دوبارہ اپڈیٹ ہوا پھر پورٹل پر جو ہے ان کے بچوں کے پیسے شو ہو رہے تھے تو کیا اب پورٹل کو بھی اپڈیٹ کیا کیا ہے کیونکہ کافی لوگوں کو 81-71 سے میسج اگر نہ مل پائے تو وہ پورٹل کی مدد لے سکتے ہیں کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ 81-71 سے میسج چاند ہی عورتوں کو موصول ہوئے ہیں بڑی تعداد میں عورتیں ابھی باقی ہیں جن کو میسج نہیں مل سکے ہیں آپ وہ اس حوالے سے بھی سوال کر رہی ہیں اور بار بار میسج بھی کر رہی ہیں ہمیں پیمنٹ لینے کے لیے جانا چاہیے اگر میسج نہیں ملتا تو کیا ہمیں نہیں جانا چاہیے تو آپ کو صاف اور کریئر بات بتاتے چلیں اگر تو آپ کو میسج آ جاتا ہے تو وہ والے حضرات تو پیمنٹ لینے کے لیے چاہ سکتے ہیں کل سے پیمنٹ آپ کو مل جائے کہ اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے اگر ہاں آپ کو 81-71 سے میسج یا نیٹورک کی بندش کی وجہ سے یا آپ نے جو نمبر دیا تھا وہ آپ کا بند چاہ رہا ہے کوئی اور نمبر آپ استعمال کر رہے ہیں یا نمبر آپ کا گم ہو چکا ہے جو آپ نے وہاں پر بینظیر انکم سپورٹ پرام کے دفتر میں جب اپنی ریجسٹیشن آپ نے کرائی تھی یا آپ نے سروے کرائی تھا تو آپ کے لیے پریشانی اب ختم ہو چکی ہے میسج چاہے موصول نہ بھی ہو تو تب بھی آپ پیمنٹ لینے کے لیے جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں جن لوگوں کو بھی 81-71 سے میسج موصول نہیں ہوا ہے تو وہ کیا کرنا ہے آپ نے 81-71 کے پورٹل پر اپنی کیس کو چیک کرنا ہے اب چیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کیا اس میں آپ کے پیسوں کے ساتھ بچوں کے پیسے بھی شو ہو رہے ہوں گے جو اصلہ شامل ہیں اور کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا ظلہ پیمنٹ حاصل کرنے کے لیے اہل ہے تو آپ کو بتاتے چلیں جو لوگ بھی دوسرے مرلے والوں میں شامل ہوں گے تو ان کی نشانی اصل یہ ہوگی کہ ان کے 10,500 روپے کی قیست بھی شو ہو رہی ہوگی اگر ان کے بچوں کے پیسے پہلے آتے تھے اور وہ سکول میں بھی پڑھتے ہیں تو ان کے پیسے بھی سات پورٹل پر لازمی شو ہوں گے یہ ایک نشانی ہے دوسرے مرلے والوں کی کیونکہ صرف اور صرف دوسرے مرلے والوں کا جو پورٹل ہے وہ اپڈیٹ ہو چکا ہے اس میں ایک اس خاتون کی خود والی قیست ایڈ ہو چکی ہے اور بچوں کا وظیفہ بھی شامل ہو چکا ہے اگر بچے نہیں ہیں تو صرف 10,500 روپے کی قیست وہاں پر شو ہوگی اگر بچوں کو ایڈ کریں تو وہاں پر لکھا ہوگا بہشمول تعلیمی وظائف خود کی قیست بھی ہوگی اور بہشمول تعلیمی وظائف کی قیست بھی ہوگی آپ وہاں پر 81 کرتر کے پورٹل پر چیک کر سکتے ہیں تو یہ تو آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی اب آ جاتے ہیں ازلا کی لسٹ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ کو چانچ پر تال والوں اور جو نئے سروے لوگ کرا چکے ہیں تو ان کی پیمنٹ کیا کل سے ان کو جانا چاہیے تو آپ کو بتاتے چلیں جو لوگ نئے سروے کرا چکے ہیں اگر تو وہ پہلے سے بینفیشی سے اہل ہیں تو ان کی پیمنٹ بھی آ چکی ہے وہ کل لینے کے لئے چاہ سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کو پہلے پیسے نہیں ملتے تھے آپ نئے سروے کرا چکے ہیں اگر تو آپ کو جانچ پر تال میں نہیں ڈالا کیا فوراں اہل کر دیئے کیا ہے کیونکہ اکثر خواتین کو بینظیر انکم سپورٹ پرام کی طرف سے جانچ پر تال میں ڈالنے کی زہمت ہی نہیں کرنی پڑتی اور وہ فوراں سے پہلے اہل ہو جاتی ہیں تو ان کی بھی پیمنٹ لگ جائے گی وہ بھی اپنی پیمنٹ کو وصول کر سکتے ہیں اب جہاں پر بات رہی سروے والے دوسرے افراد کی جن کو جانچ پر تال میں ڈال دیئے گیا ہے تو آپ ان کو چاہیے ہوگا اگر تو آپ کا عرصہ زیادہ ہو چکا ہے تو آپ کو جون اور جولائی کے مہینے تک انتظار کرنا ہوگا کیونکہ جون چل رہا ہے کچھ کو جون میں اہل کیا جائے گا کچھ کو جولائی میں بھی اہل کیا جائے گا کچھ کو جون کی پندرہ تاریک تک اہل کیا جائے گا کچھ کو جولائی کے مہینے میں اہل کر دیا جائے گا تو آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا آپ کی پیمنٹ بھی لگ جائے گی اسی طریقے سے جو دوسرے مرلے کے ازلا ہے ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا لیکن آج دوبارہ بتا رہی ہے آپ سن لیں آپ کا ازلا بھی اس میں شامل ہے یا نہیں ہے تو جو ازلا ہم بتا رہے ہیں آپ کو یہ ازلا کل سے اپنی پیمنٹ لینے کے لیے اپنے دس ازار پانچ سو روپے کی قس لینے کے لیے جا سکتے ہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ازلا کے نام سن لیں صوبہ پنجاب والے سن لیں اس کے بعد صوبہ سندھ پھر خیبر پختون خان کے بارے میں بتائیں گے صوبہ پنجاب میں لاہور شیخ پورا ننکانہ صاحب کسور فیصلہ باد چنیوٹ جھنگ ٹوبہ ٹیک سنگ بہاول پر بہاول نگر رحیم یار خان اس کے بعد صوبہ سندھ والے سن لیں حیدر آباد دادو جام شروع ٹنڈو علیار ٹنڈو محمد خان مٹیاری سجاول تھٹھا بدین سکھر گھوٹ کی خیر پر اس کے بعد کے پی کے والے سن لیں بنو لکی مروت کرک کوہارٹ ہنگو کرم اور رکھ زی میں پیمنٹ کل شروع ہونے جا رہی ہے کل اپنی پیمنٹ آپ نکلوا سکتے ہیں پیمنٹ آپ کو کیمپ سائٹ اور سنٹو پر ملے گی مختلف سکولوں کالج یا مختلف کچھ ادارے ایسے ہیں جس میں یونین کونسل میں بھی کیسے چلائی جاتی ہے اگر سکول میں کوئی کرکٹ کا ایونٹ چل رہا ہو تو وہاں پر بھی پیمنٹ چلائی جاتی ہے اسی طریقے سے باقی ادارے بھی موجود ہیں وہاں پر بھی پیمنٹ چلائی جاتی ہے اس میں جگہ کا انتظام دوسرے ملے والوں کے لئے بڑھایا گیا ہے گرمی کی شدت کے باعث اپنے پیسوں کو آپ پورٹل پر لازمی چیک کر کے جائیں اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں چیک نہیں بھی کسی وجہ سے کر پاتے گھر سے تو وہاں پر بھی آپ کو پیسے چیک کر کے دیے جائیں کہ اگر آپ کے پیسے آئیں گے تو تب آپ کو اندر داخل ہونے دیا جائے گا اور آپ اپنی دس ہزار پانچ سو روپے کی کس کو مختلف ڈیویسس کے ذریعے وصول کر سکتے ہیں تو ہم جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ دکانوں پر پیمنٹ ملے گی ہم وہاں پر جاتے ہیں یا ایٹی ایم پر تو وہاں پر پیمنٹ نہیں مل رہی ہے آپ کو چاہیے کہ وہاں کا چکر آپ نہ لگائیں یہ نہ ہو کہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑے تو اسی وجہ سے پہلے سوچ سمجھ کر اپنی پیمنٹ کو حاصل کرنے کے لئے چاہیں اور ساتھ ہی اپنا شناختی کارٹ ساتھ لے کر چاہیں اور اپنی دس ہزار پانچ سو روپے کی پیمنٹ کو پورا وصول کریں ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں یوٹیوب چینل سکل سچ کو سبکرائب کرنے ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ